السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کر دوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر اللہ نے آپ کو بہت زیادہ آزمائشیں دی ہیں تو سمجھ جاؤ اللہ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے وہ کونسی چیز ہے جس کا اللہ تعالی آپ کو اشارہ دے رہا ہے اگر آپ کے سامنے بہت ساری آزمائشیں آ رہی ہیں چلی ہم اپنی ویڈیو کو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سنو وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ اس آزمائش سے گزار کر جزا کے لیے تیار کرتا ہے وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا بلکہ تمہیں خود تک آنے کا وقت دیتا ہے تم خود کو خود ہی تورتے ہو مگر وہ تمہیں جو دیتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ وہ تمہارے منفوعوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے تم یقین رکھو جس کا ملنا تمہیں کہیں سے بھی ناممکن نہیں لگتا اس کے پاس تمہارے لیے سب کچھ ہے اور وہ تمہیں سب واپس لوٹا دے گا مگر ہمیں تباہی کے آغاز پر ہی اتنے تباہ کن کیوں ہو جاتے ہیں ہماری ساری امیدیں کیوں کھو دیتے ہیں ہم محض اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہیں ہماری پرشانی تخلیف جو ایک آردی مدت کے لیے ہماری زندگی میں آتی ہے ہم کیوں بھول چاہتے ہیں جس ساتھ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے وہ ہی ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ خواب وہ مال و دولت ہو اولاد ہو اور کوئی بھی قیمتی چیز آرشتہ ان سب کا تعلق اس سے ہے اور ایک دن ہمیں ان کو واپس کرنا ہوگا جب ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے ہم کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ ہمارے ایمان کی آزمائش کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم اس سے نعمت کے لیے کتنے مضبوط ہیں ورنہ وہ کبھی ہمارے پاس نہ آتا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی شخص پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ سہ نہ سکے اللہ ایک دروازہ تب تک بند نہیں کرتا جب تک دوسرا کھول نہ دے اور یاد رکھو تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ پاک کے منفوبے کا ایک حصہ ہے اور اس سے گزار کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو یہ بے سکونی اور یہ علشن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی نے اللہ پاک کی رضا ہے جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے ان چیزوں کے جریعے جنجے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ ان چیزوں کو ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں بس اپنے پاس سمال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے بنانے آؤ وہ تمہاری جھولیوں میں انہیں واپس رکھ دے وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھولتا ہے پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو یہ ٹھوکریں جو موجزوں کی دین ہوتی ہیں یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائی تم اسے خوش کرتے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو وہ سارے موجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا اور ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے اور اگر آج اتنا کچھ سے جانے کے باوجود بھی تم پہلے سے زیادہ مضبوطی سے کھڑے ہو تو یہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے دل میں صبر کو ڈال کر آپ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وجود پر اپنی رحمت کا تھنڈا سایا کر دیا ہے اور وہ آپ کے ہر اس لمحے کو جانتا ہے جس میں آسووں کے لمحوں کی مسکراہت میں سجا کر آپ بھی غیئے تھے اللہ نے آپ کی آنکھوں سے چھلکنے والے ہر ایک آسو کی گنتی سنبھال رکھی ہے اب یقین کامل کے ہم رہا اپنی دعاؤں پر ڈتے رہیں یہ تو بس آپ کے قلب میں رکھے گئے یقین کی گہرائی کو آزمائے رہا ہے یہ آپ کے لئے مدد کی تمام دروازے کھولے گا کیونکہ اسی نے تو کھول لی ہے اس کے سوا اور کون الفتہ ہو سکتا ہے تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑا دیتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو جب تم بے بسی کرونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے روتے ہو جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا جب تم سجدہ کرتے ہو جب تم ساتھ لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے سارے وسوسے ختم کر دیتا ہے اس کی مسکرات دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانت دوڑنے لگتا ہے اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا وہ اکتیار ہونے کے باوجو نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے اور یاد رکھو اگر اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ آجوائش میں ڈال رکھا ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے تم خوش نصیب ہو کیونکہ تم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو اس وقت تک اب اتنی ہی تخلیف میں ہوں وہ صرف آجوائش ہے آپ کو رب آپ کو آجوائش رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آجوائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلا کرنے لگتا ہے مجھے ہی کیوں ڈالا گیا اس مشکل میں تو سنو آپ کو بس بھروسہ کرنا ہے اپنے رب پر جس نے آپ کو اس مشکل اس تخلیف میں ڈالا ہے وہی آپ کو نکال بھی لے گا ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے اس کی رضا میں راضی رہیں اور ہر حال میں سکر ادا کریں اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے وہی آپ کے رب نے کہہ دیا ہے اور جو وہ کہہ دے وہی ضرور ہوتا ہے دیکھو آجوائش تمہیں اللہ سے ملتی ہے درد تمہیں سجدوں تک لے جاتی ہیں تخلیفیں تمہیں تحجد تک لے جاتی ہیں زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہیں اور ہر دکھ اور ہر مشکل تمہیں جا نماز تک لے جاتی ہیں اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنے اور قریب دیکھنا چاہتا ہے تو اس لئے اللہ سے قریب ہو جاؤ اور جانتے ہو کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے جو دل ہر آزمائش ہر تخلیف آنے پر دل صبر پر امادہ ہو جاتا ہے کچھ تو ایسا کی چند آنسو بہانے پر دل ہلکا اور مطمئن سا ہو جاتا ہے تو امید کرتی ہوں گی کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا پٹن دبانا مت بولیے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے شیئر کریے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہے ہیں ایسی طرح کہ اسلامی ویڈیو پر ویڈیو آتی رہیں گی تو سواب جادیا کے طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولیے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بتائی ہوئی باتوں سمجھ میں آئیں ہوگی اگر آپ کے ساتھ بھی آزمائشیں ہو رہی ہیں آزمائشیں چل رہی ہیں تو ان تخلیفوں سے پرشان نہ ہوئی ہے اللہ کی رضا میں راضی ہوئی ہے اور نماز یادہ کریے تحجید کو زہر بنیے تیسرے پہر اٹھئے تحجید کے نماز پڑھئے اور استقفار پڑھتے رہی ہے اور کچھ چیزوں سے بچھئے جیسے کی کسی کا دل دکھانے سے بچھئے اگر کسی کا دل دکھائیں گے تو سب سے زیادہ اس انسان کو تخلیف ہوگی تو ہمیں کسی کا دل دکھانے سے بچنا چاہیے جھو بولنے سے بچنا چاہیے اور چگلی کرنے سے بچنا چاہیے ان سب باتوں پر خیال دھیان رکھئے چلیئے یہ ویڈیو کو میں یہی پہنڈ کرتی ہوں جزاک اللہ خیال